www.jamiamadniajadeed.org ویڈسپ گروپ نمبر پلس نائن تو ٹریپل ثری فور تو فور نائن ثری زیرو دو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقی سیدنا ومولانا محمد وآلہ وآلہ وآصہبہ اجمعین اما بعد اللہ تعالیٰ کا اجشان ہے قد افلح المؤمنون مومن کامیاب ہو گئے فلح پا گئے مومن سے کونسا مومن مراد ہے اس سے مراد کامل مومن کیونکہ افلح کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں بغیر کسی عذاب کے بغیر کسی سختی کے پہلے یہ مرحلے میں جنت میں داخل ہو جائیں گے وہ کامل مومن ہیں ناقص مومن نہیں ہے اور کامل مومن وہی ہوتا ہے جو کامل متبع سنت ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کی جتنی جتنی پیروی کرے گا اتنا ایمان مضبوط ہوتا تلہ جائے گا ایمان میں ترقی ہوتی چلی جائے گی تو ان مومنین کے لئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری پوری پیروی کرتے ہیں تمام کاموں میں ان کے لئے بہت بڑی بشارت ہے اس آیت میں کہ وہ پہلے ہی مرحلے میں جنت میں جائیں گے اور ان مومنین کے اصاف قرآن میں بتائے گئے کہ وہ مومن کون سے ہیں تو سب سے پہلے فرمایا اللَّذِينَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ کہ وہ اپنی نمازوں میں پوری طرح خوشو اور خضو کرتے ہیں یعنی پورا اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری کا جو حق ہوتا ہے وہ ادا کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ وہ ادا ہو جائے ادھر ادھر کے خیالات اور ایسی چیزوں سے اپنے ذہن اور دل کو خالی کرتے ہیں اور جتنی دیر کی بھی نماز پڑھیں پورے توجہ پوری انہماق سے پڑھتے ہیں اللہ کی طرف انہماق دنیا کے کاموں سے اس دیر کے لیے بالکل الگ ہو جاتے ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ سے حسوط اپنا تعلق پوری طرح جوڑے رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت مجا لاتے ہیں تو نماز کا خوشو اور خضو اس پر محنت کرنی چاہیے نماز کی نیت بانتے ہیں تو شیطان آتا ہے اور زیادہ حملہ کرتا ہے کیونکہ وہ انسان کا دشمن ہے نفس امارہ انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ بھی انسان کا دشمن ہے اچائیوں سے ہٹا کر برائیوں کی طرف کھنشتا ہے جب تک انسان زندہ ہے ان دو سے اس کا مقابلہ رہتا ہے یہ دونوں چیزیں اسے ایمان سے ہٹانا چاہتی ہیں تو یہ مقابلہ بازی ہے جب تک زندہ ہے انسان نفس اور شیطان کے ساتھ جب انسان اللہ سے مدد مانگتا ہے اللہ پہ کامل بھروسہ کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایمان پر جمانے کے لئے مدد کرتے ہیں وہ اتنا مضبوط ہوتا جاتا ہے ایمان پر کہ شیطان اور نفس کے جتنے دعو پیچھیں وہ ختم اور ناکام ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کا جو آخری سانس ہوتا ہے وہ ایمان پر ہوتا ہے ایمان پر خاتم ہو جاتا ہے تو نماز کا خوشو اور خضو یہ معمولی چیز نہیں ہے یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ کا اس کا مطلب دربار کے آداب اللہ کا دربار ہے نماز میں جب آتا ہے آدمی چاہے گھر میں پڑھ رہا ہو چاہے جنگل میں پڑھ رہا ہو چاہے مسیح میں پڑھ رہا ہو وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے تو اس دربار کا جو آداب ہے اس کو بجا لانے کی پوری پوری کوشش کرے کسی چیز کی طرف خیال اور دہان نہ جاتا ہے جب نیت مان لی تو دکان اور دفتر اور گھر اسے فراموش کرتے ہیں صرف اللہ سے اس وقت مناجات کریں کوشش کریں کہ جو پڑھ رہا ہے قرآن ان کے ایک ایک حرف پر غور کرتا جائے ترجمہ پر غور کرتے ہوئے معانی پر غور کرتے ہوئے پڑھتا ہے جلدی جلدی پڑھتا جائے گا توجہ نہیں ہوگی تو توجہ تو کہیں جانے ہیں توجہ کا تو نام ہی توجہ ہے توجہ نہیں کسی طرف کسی نہ کسی طرف لگنا کسی نہ کسی طرف لگے گی وجہ چیرے کو کہتے ہیں آرہین جو دھیان ہے یہ دھیان تو کسی نہ کسی جگہ لگنا ہے اب اللہ کی طرف لگ گیا تو بھی ٹھیک ہے اور جب ادھر نہیں لگے گا تو کسی نہ کسی طرف لگے گئی ہے تو اس دھیان کو قابو کرنا اس توجہ پر قابو پانا یہ خاصہ مشکل کام ہے لیکن اگر انسان محنت کرے اور اخلاص سے اور اللہ سے بھی مدد مانگتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس میں اس کی مدد کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ یہ نعمت اسے نصیب ہو جاتی ہے لیکن کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے سالوں کرے ساری زندگی کرے موت تک کرے کسی کو جلدی کسی کو دیر سے اپنی اپنی استعداد اور اللہ کے اپنے ارادے کے مطابق یہ نعمت اسے نصیب ہوتی چلی جائے گی جیسے قرآن پاک کا حفظ کرنا کوئی تین مہینے میں حفظ کر لیتے ہیں ایسے بچے بھی کوئی تین سال میں کرتے ہیں لیکن کر تو لیتے ہیں نا مکمل ہو گیا اس لگے رہے ہو گیا اب کسی کا تین ماہ میں ہوگا شروع کرنے سے پہلے تو کسی کو بھی نہیں پتا تھا اس بچے کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں تین ماہ میں پورا کروں گا یا تین سال میں پورا کروں گا وہ جب شروع کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ تو تین سال میں ہو گیا یہ تین ماہ میں ہو گیا یہ اس کے اندر کی صلاحیت ہے جو اللہ کو پتا ہے کسی کو پتا نہیں وہ چلتی ہے اس کے مطابق وہ ترقی کرتا ہے تو لگ جانا چاہیے اس لیے گھبرانا نہیں چاہیے کہ میں اتنے عرصے سے کر رہا ہوں نہیں ہو رہی استغفار کرے اللہ سے مدد مانگے ہوگی انشاءاللہ تو نماز کا خوشو اور خضو یہ آگے پھر بہت ساری چیزوں میں ترقی کا زینہ بنتا ہے اس سے بہت سارے ترقی کے اور دروازے کھلتے ہیں اور دنیا اور آخرت کی بہت ساری نعمتیں اور برکات انسان کو حاصل ہوتی ہے تو خوشو اور خضو دعا ہے قرآن پاک میں اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ مومن پہلے ہی مرحلے میں چلے گئے کامیاب ہو گئے ہیں کامل مومن پہلے مرحلے میں جنت میں چلے جائیں گے آزاد سے بھی بچا لے گا اللہ انہیں گرفت سے بچا لے گا ہولنا کی سے بچا لے گا قبر کی برزخ کی آخرت کی ہر چیز سے اسے حفاظت رکھتے ہوئے سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کر لے گا تو کامل مومن جو ہوتا ہے اس کے لئے اللہ نے وعدہ پکا کیا ہوئے قد افلاح المؤمنون اور سب سے پہلی چیز بتائیں اللذینہم فی صلاتہم خاشیوں کہ اپنی نمازوں میں خوشو ہوں دوسری ان کی عادت ان کی صفت بتا رہے ہیں اللہ تعالی کہ لغوی یاد سے بچتے ہیں گناہ کی چیزوں سے فضول چیزوں سے جس میں صرف وقت برباد ہوتا ہے کوئی فائدہ نہ دنیا کا نہ آخرت کا دکانداری لغو نہیں ہے کاروبار بھی لغو نہیں ہے ملازمت بھی لغو نہیں ہے مزدوری بھی لغو نہیں ہے یہ تو ضروری ہے اس سے تو انسان حقوق ادا کرتا ہے تو حقوق العباد ہیں اس کا تو ثواب ملتا ہے یہ عبادت ہے ان میں جب ہیر پھیر کرنے لگ جائے تو یہ لغو شروع ہو جائے یہ دیانداری سے کرے یہ عبادت ہے تو لغو چیزوں سے لغویات سے بھی اعتراض کریں اور بھی آگے بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ یہ یہ چیزیں ان میں ہوں تو یہ کامل مومن ہیں لیکن اس کی کوشش اور ضد جہد کرتے رہنے چاہیے کب یہ نعمت حاصل ہو جائے گی یہ اللہ کو پتہ ہے ہو جائے گی انشاءاللہ مل جائے گی اسے کرتے کرتے مر گیا موت آگئی تو سمجھو یہ اللہ نے نعمت دے گی اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو کامل ایمان عطا فرمائے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور مقصات نصیف فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ